ویسے تو عام دور پر صبح کے ناستے میں لوگوں کی پہلی پسند پوہا ہوتا ہے لیکن دموجلے کے اسپطال چورائے پر ایک دکان ایسی بھی ہے جہاں تین ٹائم پوہا بنایا جاتا ہے جسے لوگ صبح کے بقت ناستے میں ڈھلتی سام کے بقت کام کاس سے لوٹنے والے مزدور ورگ اور دیر رات چورائے پر بھومنے والے لوگ ایک کپ چائے کی چسکیوں کے ساتھ پوہا کھانا پشند کرتے ہیں جس کاران چورائے جی کی دکان میں پوہے کی بھاری ڈیمانڈ ہے یہ ہمارا پوہا رب پر رہا ہے ملہب جیسے دکان کھلی ہے جیسے پوہا بنتا ہے تو بیڑے بھی بنتا ہے اور سام کو دو بار بنتا ہے سام کو چھے بجے تیار ہو جاتے ہیں اور نو سالے نو بجے پھر بنتا ہے تو بارک بجے تک چلتا ہے اور اس کے ساتھ میں چننبور مرچی ہری مرچی ہری دھنا پتی اور مسالے دار نبک ڈال کر دیتے ہیں سواد اس سے لگتا ہے آدمی کو پسند ہے نہیں ابھی تو پہلے ایک ہی تیم بنتا تھا اب جب سے آدمی کی دمان لپڑ گئی کہ سام کو ہم نے ایک بار کوہ بنایا وہ بھکنے لگا تو دو دوبار بنانا پڑتا ہے سو ہے نمکن والا سو دو کرکار کے ڈالتے ہیں نمکن میں مرچی والا بے وہ آتا ہے شو جو ڈالتے ہو جے والا شو سالا اور دھنا مرچی اور ہری والی مرچی اور اس کے ساتھ نبک ڈال دیتے ہیں مخالے لائے کسی وہ پتند کر دیا نبو ڈال کر سنجا چولت کے اسپدال چولائے